بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائم آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ آج ورائیٹی آف ٹیسٹ میں میں جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ بہت کم وقت میں بنتی ہے بہت کم بجٹ میں بنتی ہے اور بہت کم آئل میں بنتی ہے ملٹی یوزز ریسپی ہے آپ اس کو بچوں کے لنچ بکس میں دے سکتے ہیں آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ ہے جو سنیک لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی گھر میں گیسٹ آجائیں تو آپ مہمانوں کو بھی جلد سے بنا کے دے سکتے ہیں تو اس ریسپی کے لیے کرنا بس آپ نے یہاں کہ میری پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو کوئی بھی سٹپ آپ نے میس نہیں کرنا تو چلیے چلتے ہیں ملکے بناتے ہیں مزدار سے میکسیکن ٹیکو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون کپ میدہ اور ون کپ گندم کا آٹا آپ یہ ریسپی جو ہے وہ فل میدہ سے بھی بنا سکتے ہیں اور گندم کے آٹے سے بھی اور رات کی بچی روٹی سے بھی ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا ہے اس کو پہلے ہاتھ سے اچھے سے میکس کریں گے دونوں چیزوں کو اور اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو گوند لیں گے بلکل اسی طرح جس طرح سے آپ ڈیلی روٹین میں روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتے ہیں بہت زیادہ آپ نے ہارڈ یا بہت زیادہ آپ نے سوفٹ اس کو نہیں رکھنا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو جو ہے نا تین چار منٹ کے لیے آپ جو ہے نا وہ اچھے سے گوند دیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر آئل کی لیئر لگا دیں تاکہ یہ اوپر سے اس کی لیئر جو ہے وہ ہارڈ نہ ہو اور اس کو جو ہے نا وہ ڈھام کے رکھیں دس منٹ کے لیے یہاں پہ ہم فلنگ تیار کر رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے اس میں میں نے میڈیم سائز کا ایک پیاز جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کٹ کے ڈالا ہے اس کے کنارے جب براؤن ہو جائیں تو اس میں دو عدد ہری میرچیں کٹ کے ڈال دیں ہلکا سا اس کو فرائ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا آلو کو میں نے بائل کیا ہوا یہ تین میڈیم سائز کے آلو ہیں اس کو جو ہے نا میں نے بائل کرنے کے بعد میں نے ہاتھوں سے اس کو مسئلہ ہوا ہے تاکہ اس کے تھوڑے موٹے پیسز جو ہے نا وہ رہیں اور یہ اس ریسپی میں جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں آپ نے بہت زیادہ بری کالوں کو نہیں کرنا اب مسائلے ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے پسا ہوا دھنیا نہیں لینا ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی مرچوں کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ لیا ہے بس یہی والے سپائسز اس میں ایڈ ہوں گے اس کے بعد جو ہے نا اس کو کر لیں آپ اچھے سے مکس اور اس کے نیچے جو ہے وہ فلیم کو بند کر دیں یہ دیکھیں مکسنگ جب ہاں میں نے کر لیا ہے اب 3 ٹی بل سپون چاہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے ہرا دھنیا اور 1 ٹی بل سپون چاہے وہ میں اس میں لیمن جوسٹ آ رہی ہوں فلیم چاہے وہ اس کے نیچے بند کر دیں اور ان چیزوں کو مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں یہ دیکھیں چلا میں نے مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ آٹے کو بھی 10 منٹ جب ہو چکے ہیں اس کو ایک دفعہ ہاتھ سے جو ہے نا وہ اس طرح سے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سیٹ کر لیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہے پورو لنگ پیڈ کے اوپر مہدر ڈسٹ کریں گے آٹا رکھیں گے اس کو جو ہے پہلے ایکل سائز میں جو ہے ایکل پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر جو ہے نا وہ ہم اس کے جتنے جتنے آپ پیڑے لینا چاہتی ہیں اچھا یہ دو کپ میں دیکھیں میں نے آرموسٹ آٹھ پیڑے جو تھے وہ بنایا تھے اس کے بعد جو ہے اس کو پیڑے کی شیپ دے دیں یہ دیکھیں سارے پیڑے جو ہمیں ریڈی کر لی ہیں یہاں پر آپ نے پیڑے کا سائز چھو ہے نا وہ چھوٹا رکھنا ہے روٹی جتنا بڑا نہیں رکھنا اور روٹی بھی آپ نے باریک بیل نہیں ہے موٹی روٹی چھو بھی بھی نہیں بیل نہیں اور اس کا سائز بھی چھوٹا ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اتنے سائز کی ہونی چاہیے اور باریک چاہیے وہ ہونی چاہیے پین جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا تو چلیں اب ہم اوپر اس کے روٹی ڈالتے ہیں اور جب ایک سائیڈ سے کلر اس طرح سے ہلکا ہلکا سا براؤن آجائے تو سائیڈ پلٹ دیں گے اور اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح سے ہلکا سا جب کلر آجائے تو اس کو اتار لیں گے اوورکوک آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا تھوڑی کچری کچری ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ساری روٹیاں چھو ہے نا وہ رڈی کہہ لی ہیں اور یہ دیکھیں ان کا سائز بلکل تھوڑا چھوٹا سائز ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے تو چلیے اب ہم اصل ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے اوپر ایک روٹی لیں گے اس کے اوپر والی سطح پہ ہم جو ہے نا وہ لگائیں گے کیچپ اچھا یہاں پہ آپ کیچپ کی جگہ پہنا گرین چٹنی جو ہوتی ہے دھنیے اور پودینے کی وہ بھی لگا سکتے ہیں اچھا دیکھیں کہ سے کیچپ لگانے کے بعد اس کے اوپر اس کی ہاف روٹی کے اوپر اور ہم لگائیں گے فیلنگ جو کہ ابھی ہم نے ریڈی کی تھی اور اس کے اوپر موزریلا چیز جو ہے وہ سپرنکل کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ روٹی دوسری والی سائٹ جنب اس کے اوپر اس طرح سے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ٹیکو جو ہے میکسیکن ٹیکو ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے ون بائی ون ہم سارے ٹیکو جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو چک کرواتی ہوں یہ دیکھیں اس کی باہر والی لیئر جو ہے وہ اوٹر لیئر کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو چلیے اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں پین میں آئل ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے جتنا آئل لیا تھا میرے سارے ٹیکوز اسی آئل میں فرائے ہو گئے تھے اور بعد میں آئل بچ بھی گیا تھا اس کے لئے بہت کم آئل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو رکھیں گے ہم اور جب ایک سائیڈ سے خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آ جائے تو پھر جو ہے نا ہم اس کی سائیڈ پلٹ دیں گے اس طرح سے اور اسی طرح سے ہم دونوں سائیڈوں سے اس کا خوبصورت سا کلر لے کر آئیں گے اور پہ نیچے والی سائیڈ کو اس طرح سے پکڑ کے جو ہے نا وہ اس کا کلر جو ہے نا وہ براؤن کریں گے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ ہم نکال لیں گے اور اسی طرح سے واقعی سارے بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ میں نے ساری ٹکوز جو ہے وہ ریڈی کر لیے ہیں اور یہ ریسپی جو ہے نا یہ بہت مزے کی بنی تھی بچوں کو بھی بہت پسند آئی تھی پیزنٹیشن کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں دھنیا سا پرنکل کر رہی ہوں آپ کا بھی ویو پیزنٹیشن اچھا ہونا چاہیے یہاں پہ میں آپ کو جب وہ کٹ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی اوپر والی لیئر اس کی کرسپی تھی اندر سے یہ جو میٹیریل تھا نا وہ سوفٹ سا تھا اور یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ ڈیلیشیس تھے یہ دیکھیں تو کیسی لگی میری آج کی ریسپی آپ کو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور ہاں میرے کہنے پہ ایک دفعہ اس کو ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا بچوں کو لنچ باک میں ضرور بنا کے دیجئے گا خوش رہیں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ بہت زیادہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ